اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ تمام کا جغرافی ایر لرننگ کلاس میں دل کی امی گہرائیوں سے خیر مقدم کیا جاتا ہے ویلکم بیگم کلمسہ گل سائسکون انجورن کولیج اور الہدید اسوسیشن شولاپور کے کولیبریشن سے ایچیور ڈے رگرام بنایا گیا جس میں موٹیویشنل سپیکر ڈاکٹر روشن جہاں آرہ کو انوائٹ کیا گیا اور ان کی کامیابی پر کولیج کے پرنسپل مستر سبینہ انگڑی صاحبہ کے ذریعے انہیں بکے اور گفت دے کر مبارک بات پیش کی گئی ڈاکٹر روشن جہاں آرہ ایک ایسی پرسنالٹی ہے جس کے ریلوے ایکسیڈنٹ میں دونوں پیر کٹ گئے اور وہ معذور ہو گئی لیکن اپنی معذوری پریشانیوں مشکلات اور ناسازار حالات سے ناومید نہ ہوتے ہوئے وہ بڑی حمد اور حوصلے سے حالات اور موقعاتوں کا مقابلہ کیا اور کنٹینیوز ٹرگل کرتے ہوئے میڈیکل فیلڈ میں آٹسٹینڈنگ پرفارمنس کیا اور آخر کار یمڈی بننے کا سپنا پورا کیا کام کرو ایسا کہ ایک پہچان بن جائے ہر قدم ایسا چلو کہ نشان بن جائے یہاں زندگی تو ہر کوئی کٹ لیتا ہے زندگی جیو اس قدر کی مثال بن جائے تو سنیئے ڈاکٹر روشن جہاں آرہ کی مثالی زندگی اپنی زبانی اسی کی رحمتوں کی ہر گھڑی قائل رہی ہوں میں اسی کی رحمتوں کی ہر گھڑی قائل رہی ہوں میں کہ جس کی ذات نے بخشی ہے یہ گہراہیاں مجھ کو سب سے پہلے شکر پزاروں اس پاک ذات کی اللہ حربول عزت کی جس نے مجھے یہاں پر اس مقام پہ لاکر کھڑا کیا کہ میں آپ کے سامنے اپنی باتیں رکھ سکوں مجھے اتنی عزت دی شہرت دی الحمدللہ اس کے بعد شکر گزار ہوں میں کمرن نصرہ سکول کی وکار سر کی الحدید ایڈوکیشن ٹرس کی کہ انہوں نے یہاں پہ ایز اچیف کیس بلا کر مجھے اتنا میرا حوصلہ بڑھایا اور مجھے یہاں پر آنے کا موقع دیا آپ لوگوں کے سامنے ایز ای موٹیویشن سپیکر یہ درجہ دیا مجھے میں بہت شکر گزار ہوں آپ سب کی اور آپ تمام بچے جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں میری پیاری بہنیں میں آپ سب کی بھی بہت زیادہ شکر گزار ہوں اور آپ یہاں کے تمام بچے تیچرز مینجنگ سٹاپ یہاں پر آئے ہوئے ایوارڈ اچیوئرز میں تمام لوگوں سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہنا شاہدہ جزاک اللہ جزاک اللہ بہت پرجوش سلام کا جواب آیا ہے تینکیو سو مچ مجھے یہاں بلانے کا مقصد آپ لوگوں کو پتائیے اور آئی تینک کہ آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے میری سٹوری کو آلڈی یوٹیوب پہ دیکھا ہوگا بہت پھر بھی میں انشورٹ آپ سب سے اپنی روداد کہنا چاہوں گی میرا نام ڈاکٹر روشن جہاں جواد احمد شیک ایمی بیس کیا ہے میں نے ڈی پیتھولوجی کیا ہے بائی پروفیشن میں ڈاکٹر ہوں بائی چوئیس میں موٹیشن سپیکر ہوں اور اس چیز کے لئے میں اللہ کی بہت شکر بزار ہوں آپ لوگوں سے سٹارٹ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ میری جو افتدائی تعلیم تھی وہ مینسپل اردو سکول سے ہوئی ہم تین بہنیں ایک بھائی ہیں اور الحمدللہ مارے والدین نے ہم بہنوں کو عالی تعلیم دی اور بچپن سے مجھے ڈاکٹر بننے کا خواب تھا لوگوں کی خدمت کرنا تھا کچھ فیملی کے لئے کرنا تھا ملک کے لئے کرنا تھا تو اس کے لئے میں نے پڑھائی کی آپ لوگ بچے ہیں 5 میں ہیں یہاں پہ 12 میں بھی بچے ہیں تو آپ سب کو پتا ہے کہ کوئی بھی خواب پورا کرنا ہو کوئی بھی تیچر بننا ہو انجینئر بننا ہو ڈاکٹر جج سیویل سرویسز آپ کے پاس ایک ہی چوئیس ہے کہ آپ کو پڑھنا ہے میں نے پڑھائی کی الحمدللہ اور میں نے 92% سکور کیا اسیسی میں اور اس کے بااد سائنس اسٹریم میں ایڈمیشن لینا ہوتا ہے اگر میڈیکل میں جانا ہے تو میں نے سائنس اسٹریم میں ایڈمیشن لیا میرا کالیج میرے گھر سے دور تھا لوکل ٹرین سے ٹرابل کرتی تھی میں روز آنا اور ایک دن اپنی کالیج سے میں پیپر دے کر جب ریٹن ہوئی اپنی گھر کے لئے میں لوکل ٹرین میں ٹرابل کر رہی تھی اور میرا اسٹیشن آنے والا تھا جب میں اپنی سیچ سے اٹری اچانک میں اس چلتیوی ٹرین سے گر پڑی اور اس چلتیوی ٹرین سے گرنے کے بااد جب میں اپنے آپ کو ریل کی پٹریوں پڑ پایا اور میں نے اپنی آنکھیں کھولی تو بہت تیزی سے جس ٹرین میں میں سوار تھی وہ ٹرین بہت تیزی سے میرے نظروں کے سامنے سے جاری تھی میں نے سوچا یہ کوئی دراؤنا خواب ہے میں شاید رات بھر میں نے اگزام کی پریپریشن کیے میں شاید سو گئی ہوں ٹرین کے دبے میں اور بہت یقین اور امید کے ساتھ اللہ سے دعا کی کہ اللہ میں جب دبارہ آنکھیں کھولوں تو میں آپ کو ٹرین کے دبوں میں پاؤں میں نے جب دبارہ آنکھیں کھولی تو ٹرین میرے اوپر سے جا چکی تھی اور جب میں نے آس پاس دیکھا تو میں ٹرین کی پٹریوں پر تھی دو سیشن کے بیچ میں اور ہر طرف بلیڈنگ ہو رہی تھی میں برکے میں تھی اس وقت میرا ذہن کام کرنا بن کر چکا تھا اس کھول کو دیکھ کر کہ اچانک سے کیا ہو گیا میرے ساتھ میں نے تو بہت یقین کے ساتھ دعا مانگی تھی اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں کوئی درامنا خواب دیکھ رہی ہوں لیکن وہ خواب نہیں تھا وہ حقیقت تھی جسے میں دیکھ رہی تھی اور آس پاس میں مدد کے لیے بھی نظریں دوڑا رہی تھی چونکہ میں دو سیشن کے بیچ میں گری تھی تو کوئی بھی نہیں تھا آس پاس جس ٹرین میں میں سوار تھی وہی ٹرین میرے پیروں کو کچلتے ہوئے چلی گئے اور اس کے بعد بہت سارے لوگ آئے ہیلپ کے لیے سیلپون نہیں تھا داری نکال کر لوگوں کو بتایا کہ میرے گھر پر انفارم کرو بیٹ اس وقت اللہ کی بڑی آزمائش تھی میرے اوپر کہ کوئی فون لگانے کے لیے ریڈی نہیں تھا پھر گورنمنٹ ورکر آئے وہ مجھے گورنمنٹ ہاسپٹل لے کر گئے اس ہاسپٹل میں جا کر ایک اور آزمائش تھی کہ جب مجھے لے کر گئے وہاں پر تو ان کا ڈاکٹرز کا ہرٹال چل رہا تھا سٹرائک تھی تو ڈاکٹرز آویلیبل نہیں تھے صرف نرسز تھی نرسز نے سپرپیشل ریسنگ کی اور مجھے ایسی کوریڈور میں ٹرولی پر چھوڑ دیا تب لگے بعد صبح میں میرا ایکسیڈنٹ ہوا اور شام تک میں ویسے ہی پڑی رہی شام میں جب میری فیملی کو کسی نہ کسی طریقے سے اطلاع ملی وہ آئے اور مجھے پرائیویٹ ہاسپٹل پرائیویٹ ہاسپٹل میں جا کر میری ساری صحیح سے ٹریٹمنٹ سٹارٹ ہوئی اور میں تقریباً دو تین مہینے اس ہاسپٹل میں ایڈمیٹ رہی جس وقت میرا ایکسیڈنٹ ہوا میں سولہ سال کی تھی 11th سٹیڈنٹ میں تھی اور میں نے کوئی دنیا نہیں دیکھی تھی سکول سے گھر اور گھر سے کالیج یہ تین پلیسز مجھے پتا تھی بس اور جب ایکسیڈنٹ ہوا جس یارو مددگار میں پڑی ہوئی تھی ٹریک پر وہاں سے لے کر ہاسپٹل تک کی جرنی اور جب ہاسپٹل میں مجھے بے ہوشی کے انجیکشن دیے گئے اس کے بعد ملٹیپل سرچوریز ہوئی اور پھر جب مجھے ہوش آیا تو میری بڑی بہن میرے پاس تھی اور میری بڑی بہن نے مجھے بتایا کہ آپ کا ایک پیر ٹرین ایکسیڈنٹ میں کٹ چکا ہے تو میں نے ان کو بتایا کہ مجھے پتا ہے میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے میرا ایک پیر کٹ چکا ہے بر تکلیف بہت زیادہ اس وقت ہوئی کہ جب انہوں نے بتایا کہ بیٹا تمہارا ایک نہیں تمہارے دونوں پیر کٹ چکے ہیں بہت تکلیف ہوئی بہت مایوسی ہوئی مجھے لگا تھا صرف ایک پیر گیا ہے لیکن دونوں پیر میرے اس ٹرین ایکسیڈنٹ میں میں نے کھو دیئے بہت تکلیفوں سے گزرنے کے بعد بہت ہمت کی جب تیچرز نے آئے ڈاکٹرز نے حوصلہ دیا فیملی نے حوصلہ دیا کہ مجھے جینا زندہ رہنا چاہیے مجھے پوزیٹیف سوچ دی انہوں نے لیکن جب لوگ عیادت کو آتے نیگٹیف باتیں کرتے چاہے وہ ہمدردی کے الپاس کیوں نہ ہو ہمدردی میں وہ ایسی باتیں کہہ جاتے جو میرے دل پہ بہت گیرا گزرتی وہ مجھے بہت کچھ کہتے میرے جو والد تھے وہ ویجیٹیبل وینڈر تھے ہمارے گھر کے پینینچل کنڈیشن کافی خراب تھے اس وقت اتنے خراب تھے اتنے لوگ تھے کہ اس وقت ہم اپنے جو گھر میں ہم رہتے تھے اس گھر کا رینٹ بھی ہم نہیں دے پا رہے تھے تو ایسے حالات میں ماں باپ کی سولہ سال کی بچی کا ایکسیڈنٹ ہو جانا ایک منٹ میں دونوں پیرک ہو جانا پرائیویٹ ہاسپٹل میں ایڈمیشن دینا اس کے بعد لاکھوں کا بل بننا بہت ہی ناساز حالات تھے کڑی آسمائش تھی اللہ کی ہماری فیاملی پر مجھ پر اور اس میں ایک دال میں تڑکا جیسے دیتے ہیں ایسے لوگوں کی باتیں کہ اس کے ماں باپ کے پاس already پیسے نہیں تھے ویجیٹیبل وینڈر یہ لوگ بہت مشکل سے گزارہ کرتے تھے ایسے میں اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا لڑکی ذات ہے مسلم قوم سے تعلق رکھتی ہے اس کا کیا ہوگا یہ ساری زندگی ماں باپ پر بوجھ بنی رہے گی اس سے بیٹر وہ اس ایکسیڈنٹ میں اس کی جان چلی جانی چاہیے تھی اگر یہ مر جاتی تو شاید فیاملی کو اتنا دکھ نہیں ہوتا فائنینچلی بھی فیاملی سفر کر رہی ہے اموشنلی بھی فیاملی سفر کر رہی ہے اور تو ساری زندگی یہ بیڈرین رہے گی دو پیری نہیں ہے چولہ سال کی بچے کے پاس اس کی نہ شادی ہوگی نہ یہ کبھی کھڑی ہوگی یہ کیا کرے گی ایک بوجھ رہے گی تو یہ جو لفظ بوجھ ہے میرے ذہن پر چھپ گیا اس وقت آپ خود اندازہ لگائیے یہاں پہ میری بہنیں ہیں جو 11th میں 16 سال کی عمر میں ہیں اگر آپ کے ساتھ ایسا کچھ واقعہ پیش آ جائے آپ کی فیاملی کے حالات اتنے خراب ہو اور اس حالات میں باہر والے لوگ آ کر آپ کو یہ اندازہ کرائیں آپ کو یہ بولنے پہ سوچنے پہ مجبور کریں کہ آپ ایک بوجھ ہو تو اس نننے سے ذہن پہ 16 سال کے ذہن پہ کیا گزرے گی میں نے بھی سوچ لیا کہ شاید میں بوجھ ہوں واقعی میں بوجھ ہوں میرے پاس دو پیڑ نہیں رہے میں اتنے درد میں ہوں میرے دن رات درد میں گزر رہے میں خود سے کروٹ نہیں لے پا رہی ہوں میں خود سے اٹھ نہیں پا رہی ہوں ایک ایک حرکت کے لیے مجھے دوسروں پہ depend ہونا پڑ اللہ نہ کریں یہاں پر آئے ہوا کوئی بھی student کوئی بھی لوگ اس دیپنڈنسی کی لائف جیئے جو لمحات میں نے ایکسپیرینس کیا میں نہیں چاہتی کوئی بھی کرے لیکن مجھے پتا ہے کوئی بھی دیپنڈنسی کی لائف مازوری کی لائف کوئی بھی ایکسپ نہیں کرے گا مجھے بھی ایکسپ نہیں تھی میں بھی اللہ سے شکوا کرتی کہ اللہ تو نے مجھے دوسری زندگی تو تھی اس تیز رفتار چلتی ہوئی ٹرین سے گرنے کے بعد میرے دو پیر کٹے میرے سر کو کچھ نہیں ہوا میرے ہاک کو کچھ نہیں ہوا لیکن ایک معزوری زندگی آگئی میرے پاس میں خود سے کچھ کر نہیں پا رہی ہوں کتنی بے بسی والی زندگی ہے لیکن میں بہت روئی میں بہت شکوے کیا اللہ سے میں یہ نہیں کہہ رہی میں نے شکوا نہیں کیا میں نے بہت شکوا کیا اللہ سے اللہ میں نے کوئی بڑا گناہ نہیں کیا تھا تُو نے کیوں کیا میرے ساتھ ایسا اور وہ جو تکلیفوں بھا رہی دو تین مہینے تھے ہسپیڈل سے ڈیسچارج ملا مجھے وہاں جا کر میں نے شکوے کیے میری تیچرز نے میرے بہت ہیلپ کی فیننچلی بھی ہیلپ کی اور سکول کے پیرز میں میرے لیے دعائیں ہوا کرتی تھی بہت دعائیں کی آپ جیسے ماسوم ماسوم بچوں نے میرے لیے الحمدللہ ان کی دعاؤں کی ایک بہت بڑا ریزن ہے جو میں یہاں پر ہوں تو میرے تیچرز فاروکہ سکول کے تیچرز نے وزیٹ کرتے ساری تیچرز سکول کے بعد مجھے موٹیویٹ کرتے میرا حوصلہ بڑھاتے اور مجھے باور کراتے کہ آپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے آپ دیسیبل ہو گئے ہو لیکن ابھی بہت کچھ ہے آپ کے پاس آپ کے پاس ماشاءاللہ اچھا ذہن ہے اس کے ساتھ آگے بڑھ سکتے ہو آپ کے پاس پانکشننگ ہینڈ ہے اس کے ساتھ آگے بڑھ سکتے ہو اپنے اندر کی امیلیٹی کو دیکھو اللہ کی ذات سے ناراض مت ہو بہت انکریج کیا انہوں نے بہت میرے شکویں میری جگہ تھے کہ مجھے ڈیپینڈنسی کی لائپ نہیں جہنی میں جس عمر میں ماباب کے خدمت کرنی چاہیے مجھے جس عمر میں ماباب کا ہاتھ بٹانا چاہیے میں بستر پر پڑ گئی ہوں میں کروٹ نہیں لے پا رہی ہوں میری امی میری وجہ سے چھ مہینے سے سو ہی نہیں ہے میری امی مجھے گود میں اٹھا کر واش روم لے جا رہی ہے مجھے نہیں لگتا یہاں پر کوئی بھی سولہ سال کی بچی چاہے گے کہ وہ میری لائپ کی طرح زندگی گزارے کہ اس کی ماباب اس کی امی اس کو گود میں اٹھا کر واش روم ایک بیسک نیچ ہوتی واش روم وہ تک لے کے جائے بٹ جب وہ چیزیں ہوتی تھی میرے ساتھ مجھے بہت تکلیف ہوتی کہ میں کون سی زندگی گزار رہی ہوں مجھے ایسے نہیں جینا ہے میں شاہد زندگی پر بیٹ پر پڑی رہوں گی اسی طرح پوچ رہوں گی اپنی فیاملی پر سور سائٹی پر لیکن پر میرے ڈاکٹرز نے مجھے بتایا کہ آرٹیفیشل لیگ ہوتے ہیں سائنس نے بہت ترقی کر لی ہے پروستیس ہوتا ہے جس سے تم چل سکتی ہو پھر بعد میں تم اس طرح سے چلو گی کہ سامنے والے لوگوں کو باتا بھی نہیں چلے گا کہ تمہارے پاس دو پیر نہیں ہے اس وقت نیت اتنا عام نہیں تھا موبائل پونس نہیں تھے تو مجھے آئیڈیا نہیں تھا مجھے وہ ساری باتیں جھوٹ لگتی تھی لیکن پھر ایک دن میں بہت زور زور سے رو رہی تھی اللہ سے شکوا کر کے کہ اللہ تو نے مجھ سے کیوں دو پیر لے لیا اللہ تو نے مجھے کیوں زندہ رکھا مجھے موت چاہیے تھی مجھے یہ بیبسی والی زندگی نہیں گزار نہیں بٹ اس کے بعد میری امی نے بہت الفاظ کہے جو بہت ہی قیمتی ہے میرے لیے اور ایم تینک کہ آپ کو بھی وہ قیمتی لگیں گے انہوں نے مجھے بتایا احساس دلایا کہ اس جہاں میں اور اس جہاں میں ہر ایک چیز اللہ کی دی ہوئی اللہ کی امانت ہے ہماری ہر ایک چیز چاہے وہ ہمارا جسم ہو ہمارے آزاں ہو یہاں پر مال و دولت ہو ہر ایک چیز اللہ کی امانت ہے ہمارے پار تو اگر اللہ نے تم سے دو معمولی پیر لے بھی لیے تو اس سے کس بات کا شکوا کر رہی ہو تب مجھے احساس ہوا کہ سیریسلی امی تو سچ کہہ رہی ہے مطلب جس مالک نے مجھے وہ چیز دیئے دنیا میں کہ اسی کی چیز ہے اور اس نے جب مجھ سے لے لی تو میں کون ہوتی ہوں اس پر حق جتانے والی کیا میرا کوئی رائٹ نہیں ہے کہ میں اللہ سے شکوا کروں کہ اللہ تُنہیں مجھ سے دو پیر لے لیے اور امی نے یہ بھی کہا کہ ابھی تمہارے پاس جو ایبیلٹی ہے اس کے ساتھ آگے بڑھو اور اللہ کی جو آزمائشیں ہیں اللہ اپنے پیارے بندوں پر آزمائش لاتا ہے تو یہ جو آزمائش ہے بڑی ہے اگری کر رہی ہوں میں لیکن اس آزمائش کو صبر کے ساتھ آگے بڑھو اور محنت کرو جس چیز میں تم اچھے ہو ذہانت ہے اس چیز کے ساتھ آگے بڑھو میں نے اس دن سے تیہ کر لیا مجھے اللہ کی ذات پر یقین رکھنا ہے مجھے وہ ذات پر یقین رکھنا ہے جو اپنے بندوں کو کروڑوں ماہوں سے زیادہ چاہتا ہے ایک ماہ ہمیں درد میں نہیں دیکھ سکتی تو سوچئے ہو اللہ اپنے بندوں کو کیسے درد میں دیکھ سکتا ہے اللہ اپنے انہی بندوں کو آزماتا ہے جنہیں وہ سب سے زیادہ محبت کرتا ہے اور وائز برسہ اللہ اسے جو بندے محبت کرتے ہیں وہ اس کی آزمائشوں میں صبر کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں یہ باتیں امی نے مجھے کہی میں نے تیہ کر لیا ارادہ کیا کہ میں آج کے بعد سے شکوا نہیں کروں گی میرے اندر جو ability میں مجھے بول رہے ہیں تانے دے رہے ہیں بہت سمجھ رہے ہیں سوسائیٹی کی ایک سوچ ہوتی ہے کہ ایک disabled ہونے کے بعد کوئی بھی بچہ ہے بچی فیاملی پر بوجھ ہوتا ہے مجھے اس کو غلط ثابت کرنا ہے خود سے ارادہ کیا اور اللہ سے مدد مانگی کہ اللہ میری help کرنا میری مدد کرنا اس چیز کو ثابت کرنے میں اور اس دن سے میں نے ارادہ کر لیا میں نے پڑھا ہی جاری رکھی 11 میں میرا ایکسیڈنٹ ہوا میں نے 11th year skip نہیں کیا میں نے wheelchair پہ جا کے 11th exam پاس کیا 12th exam wheelchair پہ دیا میں نے اور الحمدللہ دنسنکشن لیا میں نے 12 میں اور اس کے بعد medical میں مجھے جانا تھا تو میں نے CT exam پاس کیا third rank لیا all over maharashtra in PH quota اور اس کے بعد یہ سفر جاری رکھا اور by the time میرا جو نقلی پیر کا training یہ سب شروع رہا اور میں اپنے نقلی پیروں پر چلنا پھرنا شروع کر چکی تھی اور جب CT میں rank آیا اچھا تو مجھے بہت امید تھی اللہ کی ذات سے اور medical council سے کہ میں نے اتنا اچھا rank لیا ہے مجھے medical میں admission آرام سے مل جائے گا but میں جب medical میں admission لینے گئی تو admission کے first day مجھے انکار کر دیا گیا reason تھا میری disability میری معذوری میں بہت زیادہ معذور ہوں میرے پاس دو پیر نہیں ہے میں دو crutches لے کے چلتی ہوں یہ reason تھا مجھے medical میں admission نہیں دینے کا میں بہت اداس ہوئی میں مایوس ہوئی لوگوں سے اللہ کی ذات سے نہیں میرے امی ابو نے مجھے بتایا کہ بیٹا اگر تمہاری قسمت میں اللہ نے لکھا ہے تو کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی ذریعہ وہ خود بنائے گا تو بس اللہ کی ذات پر یقین رکھو اس کی ذات سے مایوس نہیں ہونا ہے اور میں آپ کو بتاتے چلوں کہ جب آپ کا یقین اللہ کی ذات پر اس طرح پختہ ہونا جس طرح ابراہیم علیہ السلام کا اس وقت تھا جب نمرود نے ان کو آگ میں دلوایا تھا ان کا وہ یقین کی طاقت تھی اللہ پر جو وہ آگ گلے گلزار ہو گئی تھی میں یہ نہیں کہہ رہی میرا یقین میرے امی ابو کا یقین اس طرح کا ہے لیکن الحمدللہ میں نے اللہ کی ذات پر یقین رکھا اللہ سے دعا کی کہ اللہ اگر تُو نے میری قسمت میں لکھا ہے ڈاکٹر بننا تو تُو ہی کوئی نہ کوئی ذریعہ نکالے گا اور آپ یقین نہیں کریں گے مجھے ایڈوائز ملی مجھے بومبے ہائی کورٹ جانے کی ایڈوائز ملی کہ آپ بومبے ہائی کورٹ جاؤ میں بہت شوق ہوئی اور بہت تزبوز میں تھی کہ میں کیا کروں میں جاؤں نہیں جاؤں ایڈمیشن کے لئے میں نے کبھی نہیں سنا تھا کہ ایڈمیشن کے لئے بومبے ہائی کورٹ جایا جاتا ہے پٹ میں بومبے ہائی کورٹ گئی تین مہینے بومبے ہائی کورٹ میں یرنگ ہوئی جرنی آسان نہیں تھی بہت لڑایاں ہوئی کوئی کیس نہیں تھا ریفرنس کے لئے میرا پہلا کیس تھا بومبے ہائی کورٹ میں کہ کوئی چھیانبے پرسن پاہج لڑکی میڈیکل میں ایڈمیشن کے لئے کیس کر رہی ہے کوئی بھی ریفرنس نہیں تھا بٹ پھر بھی جب اللہ دینے پہ آئے اللہ دلوں میں اس بات کو ڈالے تو کیا کچھ ہوتا ہے کرامتیں ہوتی دیکھئے تین مہینے بعد جب hearing کا ریزلٹ آیا میں بہت بہت گھبرائی ہوئی تھی کہ پتہ نہیں کس کے حق میں فیصلہ جائے گا سارے ایویڈنس میرے اگینس تھے کہیں بھی کوئی امید کی گرن نہیں تھی لیکن جب جج نے فیصلہ سنایا تو سارے عدالت سارے ممبئی سارے انڈیا میں کوہرام بج گیا کہ کوئی 96% ڈیسیبل لڑکی نے کیا ہے اور یہ انڈیا میں پہلا ایسا کیس تھا کہ 96% ڈیسیبل لڑکی کو بومبے ہائی کورٹ کے ترہو آرڈر ملا کہ اس کو میڈیکل میں انمیشن ملنا چاہیے یہ جیت زندگی کے پہلی جیت تھی جو میں نے سسٹم سے لڑی میڈیکل کاؤنسل سے لڑی ایک دیسیبلیٹی پر اور الحمدللہ یہ جو مشکل تھی میرے پاس اس کا عجر مجھے اللہ نے سورت میں دیا کہ مجھے امیدیویس میں ایڈمیشن ملا انڈیا کے پریسیجیس کالیج میں سی جیس میڈیکل کالیج ان کی ایم ہسپیٹل کی جنری رہی ٹائم کم ہے بہت بہت تکلیف دا رہی میں آپ کو نہیں بتا سکتی ایک ایک دن کیس طرح سے کاٹا میں نے پرا میڈیکل کی پڑھائی ہیکٹیک ہے بٹ بینگ ڈیسیبل جو جو میں نے فیس کیا ایک لیکچر ہال سے دوسرے لیکچر ہال تک جانا چیڑیاں چڑنا چھے چھے گھنٹے ڈیسیکشن کے لئے کھڑے رہنا پریکٹیکل کے لئے کھڑے رہنا ہر دن درد ہوتا ہر رات درد میں گزارتی نین نہیں آتی درد کی وجہ سے لیکن ایک ارادہ کیا تھا ایک جذبہ تھا کہ اگر میں آج ہار گئی تو میرے پیچھے آنے جو ڈیسیبل ہیں وہ بھی ہار جائیں گے انہیں پھر کوئی سپورٹ نہیں کرے گا اور جو سوسائیٹی کی سوچ ہے اس کو کوئی چینج نہیں کرے گا بس اللہ مجھے ہممت نے ہر رات اللہ سے دعا کرتی اور نئے دن کی شروعات کرتی ایک پوزیٹیویٹی کے ساتھ کہ مجھے کرنا ہے میں یہ کروں گی اور الحمدلللہ 2016 میں دیسیبیلیٹی کے بار اگر آپ کے گھر کے محاشی حالا ٹھیک نہیں ہے آپ گریب ہو آپ کے اببہ ویجیٹیبل وینڈر ہے ایک کاندے بڈاٹی کی تھیلہ لگاتے ہے آپ کے گھر پہ فائننشل بہت ویگ ہے ایک مسلم محاشی ست تعلق رکھتے ہو ایک لڑکی ہو اور اسے زیادہ اپائی جو دو پیر نہیں ہے اس کے بعد بھی اگر اللہ کی ذات پر یقین ہو آپ کی فیملی تیچرز آج پاس سوسائیٹی آپ کرتی کرتی ہے تو آپ ڈاکٹر بن سکتے ہو میں ڈاکٹر بن سکتے تو آپ تو کچھ بھی کر سکتے بہت 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 خوشی مہاراسترہ مہاراسترہ اور اس بار بہت مہاراسترہ اور مہاراسترہ 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 کرنے کے بات انٹرنشپ کرنے کے بات چھکتیس گھنٹے ڈیوٹی کرنے کے بات اب مجھے کوئی منا نہیں کرے گا میری ڈیسیبیلیٹی پہ کوئی ملی نہیں اٹھائے گا مجھے ڈیوٹی مل جائے گا لیکن یہاں بھی رول آڈے آیا اور اس ڈیسیبیلیٹی کے لاغ کی وجہ سے مجھے میڈیکل میں ڈیوٹی نہیں دیا گیا پس گریجویشن ڈیوٹی کے لئے بات اس وقت میں پاس وقت نہیں تھا کہ میں بومبے ہائی کوٹ جاؤ اور کوٹ کے چکر لگاؤں دو دن کیا صرف ٹائم تھا انلائن فارم سبمیشن میں لیکن اللہ پر یقین کی طاقت دیکھئے اللہ کی ذات سے مایوسی نہیں تھی ہمار نہیں ہاری حوصلہ نہیں ہارے یقین تھا امید تھی کہ اگر یہ بھی قسمت میں رہا تو اللہ کہیں نہ کہیں سے مدد کریں گے اور تم آپ یقین نہیں کریں گے کہ اللہ کی help آئی میمبر آف پارلیمنٹ کے تھرو میرا اپلیکیشن سینٹرل ہیلت مینیسٹر کے پاس گیا اور صرف ایک کاغس کا دکڑ آگیا میرا اپلیکیشن بس میں نے نہ کوئی فون کیا نا میں انسے پرسنل ہی میری سینٹرل مینیسٹر آف انڈیا کے پاس جب میرا اپلیکیشن گیا آپ کو پتا ہے اندازہ نہیں ہوگا وہ جو کانون ہے یہ بیس سال قرانا کانون ہے جس کی بنا پہ مجھے ایڈمیشن نہیں مل رہا تھا یہ صرف دو دن میں چینج ہو گیا اور یہ یہ انڈیا کی جو انسٹیوشن ہے ایک کانون میں سب سے تاریخی فیصلہ لیا گیا کہ ایک لڑکی کی کاغذ کی اپلیکیشن پہ بیس سال قرانا کانون دو دن میں چینج ہوا ہو تو بہت بڑی بات تھی میرے لیے میرے فیاملی کے لیے اور میرے جیسے ڈیسیبل کینڈیڈیٹس کے لیے جن میرے ساتھ ساتھ ہزاروں کروڑوں انڈیان ڈیسیبل کینڈیٹس کا اس میں فائدہ ہوا ہے اور میں خود کو بہت لکھی سمجھتی ہوں کہ اللہ نے میری ذات کو چھونا بلے ہی میری زندگی میں بہت آزمائش یں آئی لیکن اس آزمائش پہ میں سبر کر جس طریقی سے اس کو کیا آپ لوگوں کی نظر میں اللہ نے اس کو انسپیریشن بنایا یہ بھی میرے لئے بہت بڑی بات ہے الحمدللہ میں اللہ کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ میں آج ایک ایمڈی پیتھولوجیسٹ موٹیویشن سپیکر بنکی آپ کے سامنے کھڑی ہوں اور جتنے بھی آزمائشے آئے جو بھی آزمائشے آئے میں ریڈی ہوں کیونکہ میں اللہ کی بہت پیاری بندی ہوں اللہ مجھ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ جو بھی آزمائشے دیں آزمائشے چند دن کی ہوں چند مہینوں کی ہوں چند سال کی ہو گی میں یہاں جو آپ کے سامنے ہوں میرا ایکسیڈن دو ہزار آج میں ہوا تھا اور آج دو ہزار تئیس ہے آپ سوچئے سکسس فورا نہیں ملتی کامیابی فورا نہیں ملتی اس کو وقت لگتا ہے اور وہ وقت بہت سال بھی ہو سکتا ہے بہت مہینے بھی ہو سکتا ہے بہت دن بھی ہو سکتا میرے کہ اس میں بہت سال تھا لیکن الحمدللہ مجھے اتنا کچھ ملا جو میں کبھی خواب میں نہیں مانگا تھا میرے دعاوں میں نہیں مانگا تھا کہ میں انسپیریشن بنوں گی آپ لوگوں کی میں ایمی ڈاکٹر بنوں گی میں یہ بھی نہیں مانگا تھا اللہ سے لیکن اللہ نے ہمیشہ اس کی بچے سے اور جو موجود ہیں یہاں پر میں آپ سب سے انتجانہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ آپ اپنی زندگی میں ہر چھوٹی بڑی پریشانیوں سے گھبرانا چھوڑ دیں ان سے ڈرنہ چھوڑ دیں ہماری جو زندگی ہے ہم یہاں پر مسافر ہیں یہ دنیا ہمارا گھر نہیں ہے دنیا ہمارا گھر نہیں ہے دنیا بنائی گئی ہے ہمارے ٹینس کے لئے ہمارے examination کے لئے تو اگر اللہ نے آپ چنہ دیا ہے اس کا پسندیدہ بندہ اگر اللہ نے آپ پہ آزمائش دی ہے چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو فائنی چلی ہو فیزیکل ہو ہیلپ نہیں کر پائیں گے میرے case میں جب 2008 میں تھک کے بیٹھ جاتی اللہ سے شکوا کر کے بیٹھ جاتی اور ہمار دیتی کہ اللہ نے تو مجھ سے دو پیر لیلی ایک لمحے میں میں تو کچھ نہیں کر پاؤں گی میں آج تک اس ہی بیٹ پر اس ہی بیٹ پر بڑی رہتی میں آج آپ کے سامنے یہاں پر اس ایمڈی ڈاکٹر بات نہیں کر رہی ہوتی تو بات صرف اتنی ہے کہ مشکلوں سے لنہ ہے ہمیں ان کا جواب دینا ہے اللہ پر یقین کے ساتھ اس کی آزمائش وں لیتے ہو آپ بہت ڈپری سو جاتے ہو کہ مجھے دو مارکس کم آئے اس کو بہت زیادہ مارکس آئے زندگی حسی اور خوشی دونوں کا نام ہے کبھی آپ خم میں رہیں گے کبھی آپ خوشی میں رہیں جب خوشی میں رہیں تو اسے بات سکھئے اور جب گم رہیں تو اس پہ سبر کرنا سیکھئے اس کے ساتھ آگے بڑھو اور کبھی بھی اپنی جو زندگی ہے اسے سوسائیڈل اٹیم میں کبھی بھی زائری کرنا زندگی بہت خیمتی ہے اللہ کی طرف سے دیو ہی بہت بڑی نعمت ہے اور یہ نعمت اس لیے ہے کہ از ڈا مانگ رہے اللہ سے الحمد اللہ آپ کے پاس تو وہ ہے آپ کے پاس آپ کے چلتے ہوئے ہاتھ ہے آپ کے پاس چلتے ہوئے پیر ہے آپ کے پاس working آنکھے ہیں زبان ہے کار ہے الحمد اللہ بہت والدار بس احساس کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے آپ کو بہت نواز ہے اور اس جو آپ کو نواز ہے اس کا ہر دن شکر ادا کرو اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گی کہ شکر کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی شکر ادا کرو کہ الحمد اللہ سے اللہ نے امت محمد یہ پیدا کیا اور اس کے بات اللہ نے اتنی اچھے والدین دی یہاں میں آپ سب اگری کرتے ہیں مجھ سے آپ کے مابا مہنت کرتے ہیں آپ کے پیچھے آپ کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے اگر ہے تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اگر نہیں ہے تو آج سے احساس کرنا سیکھ لیجئے میری سپیچ کے بار احساس کرنا سیکھ لیجئے کہ ماباب ہمارے لئے کتنی بڑی رحمت اور نعمت ہے اللہ کی طرف سے ہمیں فری کرنے ہم کی قدر نہیں ہوتی لیکن جس دن یہ دو شخصیات میں سے ایک بھی اللہ نے آپ سے لے دی تو میں آپ کو بتا رہی ہوں میری ایکسپیئرینس کیوی چیز ہے آپ کا جو نقصان ہوگا اس کی طلاب پہ کوئی نہیں کر پائے جس دن آپ کے ماباب میں سے کوئی بھی آپ کے پاس نہیں رہے گا آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے کتنی تکلیف ہوگی آپ کو آپ کو پتا ہے آپ کے ماباب جو دعا کرتے ہیں اپنی اولاد کے حق میں وہ سیدھے اللہ کے پاس جاتی ہے ماباب کی دعا اور اللہ کے درمیان اسپیشلی باپ کی دعا میں اتنا اثر ہوتا ہے کہ ان کی دعا اور اللہ کے درمیان ساتوں اسمان میں کوئی چیز نہیں آتی آپ سوچیں کتنا بڑا مرتبہ ہے ماباب کا اور ہم آج کل کی جنریشن اس بات کو نہیں مانتی ہمیں اس بات کا نہیں احساس کہ ہمارے لئے کیا ہے ماباب ان کی presence ہی کتنی بڑی important ہے آپ صرف ہستا ہو کا چہرہ دیکھ لو دن میں ایک مرتبہ آپ کو آج کے برابر سواب مل جائے سوچیے آپ کو پتا دیا بات آپ صرف ہستا ہوا چہرہ دیکھ لو اپنے ماباب کا ان سے پوچھ رو آپ کیسے ہو آپ کو ہنج کے برابر سواب ملے گا سوچیے کتنا بڑا درجہ ہے ماباب کا آپ لوگ پلیز آج جا کر آج جو اتنے بڑے ہوئے ہیں اتنی مہنتوں سے انہوں نے پالا ہے اتنے اچھے سکول میں داخرہ دیا ہے آپ کو اس کر 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 ایک شکریہ بول دینا کہ امی اببو آپ بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس قابل ہونا کہ آج میں ایک reputed سکول میں ہوں لوگ میری عزت کرتے ہیں لوگ مجھے میرے نام سے جانتے ہیں